بہت شکریہ آپ سبھی کا میں آسف رشید آپ کے ساتھ جاپان میں سات اشاریہ چھہ شددت کا زلزلہ ہے جس کے بعد سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے اور جو تصویریں آ رہی ہیں وہ کافی تکلیف نینے والی ہے پہلی تصویر آپ یہ دیکھئے گا یہ سونامی سے پہلی کی تصویر ہے جہاں پر زلزلے نے ابھی تک اتنا نقصان پہنچا ہے This is the first visual from جو ٹوکیو نیوز ایجنسی ہے جیپان کا لوکل میڈیا پہلی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے اب دوسری تصویر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نقصان ابھی کافی زیادہ ہے ہلاکتوں کا کافی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے مختلف حصو میں ایک سے تین میٹر تک جو ہے وہ سمندری لہریں اڑتی ہوئی دیکھی گئی ہیں ان سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے بارہ سے چوبیس خنٹے کافی کٹھین مشکلات سے بھرے ہوئے یا چیلنجز جاپان کی انتظامیہ کے لئے وہاں کی حکومت کے لئے ہو سکتے ہیں اور سی آف جاپان کے ساتھ جو ساحلی علاقے ہیں یہ وسطی علاقہ ہے ایک میٹر تک بڑی لہریں متحرک ہوئی ہیں اور مزید بڑی لہروں کا بھی امکان ہے اس طرح کی جانکاری جو ابھی اوفیشل کنفرمیشن کر دی گئی ہے ایک تو یہ دوسرا وہ لوگ جو ابھی تک نہیں جانتے جاپان کے بارے میں تو ان کی جانکاری کے لئے تقریباً اٹھارہ فیصد کے آس پاس ایک پہاڑی سلسلہ زیادہ تو ہے نہیں لیکن وہ بھی سمندر کے پاس پاس ساحلی علاقوں کو ٹکرانے والا جاپان میں لگتا ہے وہ ہر بار سونامی کا سبب بنتا ہے اور اس کے علاوہ کئی ایک سمندری علاقوں میں اب تک چند برسوں میں لاکھوں لوگوں کی جانے گئی ہیں انیس سو اٹھتر کے بعد سب سے زیادہ تباکن زلزلوں سے اور اس میں آپ دیکھیں گے تو جو ایک پیرامیٹر رہتا ہے کہ جاپان کے اندر جب گھر بنائے جاتے ہیں تو تھوڑا سا آرزی گھر یا ڈھانچہ آپ کو نظر آتا ہے جو پلاسٹک کا کافی سامان لگا ہوا نظر آتا ہے وہ والی سچویشن ہے یہ دوسری تصویر ہے یہ بہت قریب سے آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ جائیں گی جس میں سڑک کا ایک پورا حصہ دھس گیا ہے چوبیس سڑکیں ابھی تک برباد ہوئی ہیں ہماری جانکاری کی مطابق ایک جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یہ سونامی سے پہلے اور ایک تو تویاما کا علاقہ ہے نگاتا اشیکاوا جاپان کا جو محکمہ موسمیات ہے اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ساحلی علاقے ہیں یہ سارے یہاں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئے اور ہزاروں لوگوں کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے اور جاپان کا ٹوکیو جو اس کے بالکل اپوزٹ ڈیریکشن میں آتا ہے اس شہر کے جہاں پر نقصان ہوا وہاں کیا حالات ہیں یہ حالات ہیں بھائی صاحب کہ اگر وقت رہتے ہوئے اقدامات نہیں اٹھائے گئے حالات بہت خراب ہوں گے اور جاپان کے جوہری پلانٹ کا انتظام سنبھالنے والے جو ادارے ہیں انہیں بھی کہا ہے کہ جاپان کے ساتھ موجود جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچائے جو نیوکلئر ویپن جہاں پر تھا یا ساز و سامان ہے جدید آلات کا استعمال کے ہوئے ساری چیزیں وہ رکھی گئی ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اور ہکوریکیو شیکار کے اندر جوہری پاور پلانٹ دو رییکٹر کو زلزلے سے قبل ہی معمول کے معاینی کے لئے بند کر دیا گیا تھا اور زلزلے سے اس پر اثرات مرتب نہیں ہوا یہ ایک اچھی خبر ہے اس سے پہلے جاپان میں دوہزر گیارہ میں زلزلے اور سونامی سے بیس ہزار کے قریب لوگ ہلاک ہوئے تھے جبکہ فوکوشیما جوہری پلانٹ کو نقصان پہنچا تھا اور اس سے بھی سائنسی اعتبار سے اور تقنیکی اعتبار سے کافی زیادہ اور معاشی بہران کا شکار تو جاپان ویسے اتنی جلدی ہوتا نہیں لیکن ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا اثر اس ساری صورتحال کے بیچ جاپانی وزرعظم فومیو کشیدہ نے ایک بیان سرکاری طور پر جاری کر دیا ہے جس میں ان نے زلزلے کے جو آفٹر شوک سے ان کے لیے عوام کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے اور کہا کہ سونامی کے خطرے سے دو چار علاقوں میں ہم پہنچنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن قدرت ہے اس کے ساتھ کسی کے چلتی نہیں ہے اس لیے ہزاروں لوگوں کو جلد سے جلد گھروں سے نکلنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور نقصان کبھی تک مینہ لگایا جا رہا ہے اور شہریوں سے کہا گیا کہ زلزلے کے مزید جھٹکے لگیں گے ابھی اس کے لیے بھی تیار رہے ہیں تو اس ساری سیچویشن سے باہر نکلنے کے لیے کل ملا کر ایسی جو سیچویشن ابھی تک بن رہی ہے اس سے اللہ معاف کرے جاپان کے لیے دعا کریں پرامن جگہوں میں سے ایک ہے اور جانی نقصان کتنا ہوا اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ایک اور تازہ تصویر یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹا بکھرا پڑا سامان جو آپ کو نظر آئے یہ ہے ان کا ادارہ جیپان بھولٹن کر کے یہ وہاں کا نیوز ایجنسی ہے اس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے اور اس کے علاوہ یہ سڑکے ٹوٹی ہوئی یہ شہر کے بیچ و بیچ والا حصہ ہے تو ٹوکیو کے اندر بھی اس کا اثر دیکھا گیا ہے ہلاک کچھ لوگ ہوئے ہیں یا نہیں ابھی اس کی اوفیشل کنفرمیشن ہونا باقی ہے لیکن جو ابھی تک جانکاری تھی وارننگ جاری کر دی گئی اور سونامی سے کافی تباہی ہو سکتی ہے دوسرا جنگی عظیم کے درمیان جب ایٹوم بوم گرائے گئے جاپان پر امریکہ کی جانب سے ناگہ ساکھی اور ہیروشیما پر اور اس وقت کی جو تباہی تھی اس کے بعد قدرتی آفات کی جو مار رہی ہے اس سے سب سے زیادہ ابھی تک جاپان گزرا ہے تو آج اللہ کرے کہ صورتحال سے بہت جلد باہر نکلیں ویڈیو کو ساتھ ہی باقیوں تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں تعاون کریں کلستان نیوز پر بھی پہلیں گے خبر میں نے مکمل آپ کے سامنے تفصیلات رکھی ہیں بہت بہت شکریہ سبید